السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عزیز ناظرین و ناظرات سورة الممتحنہ کی تفصیل کا سلسلہ چل رہا ہے یہ تیسری نشست ہے اور آج کی نشست میں کچھ بہت ہی اہم احکام زیر بحث آنے والے ہیں اور اس میں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے شادی اور کیا اسلام نکاح کے علاوہ کسی شادی کے اور طریقے کو جائز خرار دیتا ہے اور اس حصیل میں کیا احکام سورة ممتحنہ کے شان نزول میں جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا اس میں خاص طور پر حجرت اور حجرت کے بعد میں ہونے والے بہت سارے واقعات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسرہ بھی ہے اور کچھ احکام بھی نازل ہوئے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی جو تیسری آیت ہوگی آج کا مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھوی آیت سے شروع ہوگا آج میرے ساتھ مولانا ندوی صاحب موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تلاوت اور ترجمانی آپ لوگ کے سامنے پیش کریں گے پھر ہم ایک ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَسَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةْ وَاللہُ قَدِيرٌ وَاللہُ فَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم ترجمہ عَسَ اللَّهُ امید ہے کہ اللہ تعالی یا بعید نہیں کہ اللہ تعالی اَنْ يَجْعَلَ بَنَا دَيْنَكُمْ تُمْهَارِ دَرْمِيَانِ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَرْ اُنْ لُوگوں کے درمیان عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ جن سے تمہاری دشمنی ہے مَوَدَّةْ مَحَبَّت یعنی دونوں فریقوں کے درمیان اللہ محبت پیدا کر دی ہے کوئی بعید نہیں وَاللَّهُ اور اللہ قدیر قادر ہے وَاللَّهُ اور اللہ غفور مغفرت کرنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے تو مہین بھائیں ہم آج کی اس نششت میں آیت نمبر ساتھ سے شروع کرتے ہیں یہ سورہ ممتہنہ کے ساتھویں آیت ہے تو ممتہنہ کے اوپر تو بحث ہو چکی ہوگی کی آزمائش کی میننگ میں ہے اب اس میں اللہ رب العزت مسلمانوں سے ارشاد فرما رہا ہے مسلمان اس مراد اس وقت مدینہ کے جو مسلمان ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو دشمنی ہوتی آ رہی ہے مکہ کے لوگوں سے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دے تو مہین بھائیں ہم یہ جاننا چاہیں گے بلکہ ناظرین کے سامنے بھی یہ بات آ جائے کہ ہم لوگ تو ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے آس پاس آگے پیچھے اوپر نیچے پورا خاندان پوری کی پوری نسل بلکہ کئی نسلے ہماری مسلمان ہیں ان لوگوں کا تصور کیجئے جن کے والد مسلمان ہیں بیٹے کافر ہیں بیٹے مسلمان ہیں والد کافر ہیں یا گھر کے کئی افراد ایسے ہیں جو کافر ہیں بہرحال خونی رشتہ تو ہوتا ہے یہ خونی رشتہ میں انسان بہرحال کبھی کبھی لاشار ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے اور انسان چاہتا بھی ہے کہ ہم جس نعمت کو پاس چکے ہیں وہ اسے انہیں بھی مل جائیں لیکن یہ سوچتے سوچتے کبھی کبھی دل میں احساس بھی ہوتا رہا ہوگا اور اللہ تو دل حال کو جانتا ہے اور دوسری بات جو دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ دشمنی اتنی اس حد تک تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرہ ہو گئے ایک بار جیسا کہ جنگ بدر میں جنگ بدر میں وہی اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ دیکھو دشمنی بھی شدید ہے اور تمہارے دل میں بھی یہ احساس ہے کہ کاش وہ بھی ہمارے گروپ میں آ جائے تو کوئی بعید نہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیانے ممبات تب پیدا کر دے ملکہ اس آیت کو آیت نمبر ایک سے بھی جو ہے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صاف اور صریح حکم یہ دیا تھا کہ تم تمہارے اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناو اور ان کے ساتھ میں محبت کی پہنگے نہ بڑھاؤ حالکہ اس آیت کا شان نزول میں حضرت حاطب بن ابی بلتاہ کا جو واقعہ ہے وہ گزرا ہے اور وہ ہم نے پچھلی نشست میں اس کا پیش کیا ہے اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں سے تمہاری دشمنیاں صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں اور وہ تم سے دشمنی اس لیے کر رہے ہیں کہ تم ایمان لائے ہو اور تم ان کے باطل خداوں کو ماننے سے انکار کرتے ہو تو بھئی نہیں ہے اللہ کی قدرت سے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں جماعتوں کے درمیان ایک بار پھر محبت کا رشتہ قائم کر دے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا ایک اشارہ تھا اور ایک پیشن گوئی تھی اور یہ پیشن گوئی بہت جلد مطبع ان آیات کے اترنے کے بہت بعد سلیہ حدیبیہ چند مہینوں کے بعد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ دیا تھا وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے مسلمان جو ہجرت نہیں کر پائے تھے یا وہ کفار اور مشتقین مکہ جو مکہ میں رائے گئے تھے سلیہ حدیبیہ کے بعد میں جو ہے وہ کس طریقے سے اسلام لاکر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں مل گئے اور اس کی وجہ سے بھی جو حالات پیدا ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ آگے تفسرہ کیا جا رہا ہے ناظرین کو بتانے کے لئے مثال بتانے کے لئے جو ہے ہمارے سامنے حضرت ابو سفیان کی مثال ہے اور جس کو سیف الاسلام کا خطاب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا سیف اللہ کا جو خطاب دیا گیا ان کی مثال ہے کہ زندگی بھر وہ مسلمانوں کے خلاف سف آرہ رہے لیکن فتح مکہ کے بعد میں وہ ایمان لائے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے جڑ گئے بلکہ خالد بن ولید تو یہ حدابیہ کے بعد جو پیکٹ ہوا تھا مسلمان اور گفار و مشرقین کے درمیان اسی درمیان ایمان قبول کی تو مطلب یہ اللہ نے جو پیشنگوی پیش کی تھی وہ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھی کوئن بھائیس میں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی ہیں وہ محبت میں بدل جائے گی اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دوستی اور دشمنی یہ پرماننٹ نہیں ہیں کتری نہیں ہیں اور انسان اس کو ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا بہت ممکن ہے جس سے ہماری دشمنی ہیں اکل کو دوستی ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس سے ہماری دوستی اکل کو دشمنی ہو جائے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے اسی لیے ایک پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی بھی ہم سے کسی سے دوستی ہو یا دشمنی ہو تو ہم اخیر حد تک نہ گزر جائے بہت حد تک بہت ایکسٹریم تک نہ گزر جائے اور میں ہمیشہ وہ جملہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے وہ سننے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ تو اپنے آپ میں ایک شہپارہ ہے اور میں چاہوں گا کہ آج آپ اس کو دو بارہ جو ہے ناظرین کے خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ایک جملہ ہے قوت اچھا ہے مہینبہ نے کئی بار اس کا ذکر کیا میرے پاس اگیلے میں بھی وہ جملہ اس طرح کہ اپنے محبوب سے دوستی کرنے میں تھوڑا میانہ روی اختیار کرو ہو سکتا کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے اور اپنے دشمن سے دشمنی کرنے میں ایک حد پہ باقی رکھو اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دوست بن جائے اور کسی نے کیا خوب کہا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو جی بالکل تو دوہی بات ہے جو شاعرانہ انداز پیش کی گئی ہے اور مولانا ایک ایمان والے کے نزدیک تو محبت اور نفرت دوستی اور عداوت کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس نے اللہ کی محبت کی خاطر محبت کی اور جس نے اللہ کی دشمنی کی خاطر دشمنی کی گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مپگمل کیا یہ ایک بہت ہی صاف اور واضح اصول ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جالا ہے کہ محبت اور عداوت کی بنیاد کیا ہو ناظرین کرام یہ دیکھا ہے آیت نمبر ساتمی بھی دیکھئے واللہ قدیر اللہ کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے پھر دوسری صفت بیان کی گئی غفور رحیم تو ہمیں بہت سارے مفسیرین بہت ساری باتیں سمجھی ہوں گی بظاہر جو ابھی ایک بات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مکہ کے کافرہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان اس قدر خلیج تھی اتنی گہری خلیج تھی کہ ایسا دیکھنے میں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ دونہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ تمہارے قریب ہوں گے تمہارے ہم نوہ بن جائیں گے تمہارے دلوں میں ان کی محبت ان کے دلوں میں تمہارے محبت ہو جائے گی واللہ قدیر اللہ اس بات پر قادر جس چیز کو تم بعید سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی قدرت میں ہے تو یہ جو صفت اللہ کے واللہ قدیر یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے جن کے تعلق سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں تو اس آج کے حالات کے تناظر میں یہ بات اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم ہمارے برادرانے وطن کے بارے میں انتہائی مایوس نہ ہو اگر ہم ان کی طرف اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے اور اگر ہمارے حالات اور جو کردار ہمارا جو مومنانہ کردار ہے اور جو اصاف ہے اور جو صیرت ہے اس کو ہم اختیار کریں تو آج بھی آئین ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے کہ ہمارے برادرانے وطن میں سے بہت سالک بہت سارے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ ہو جائیں یہ بھی اس آیت سے یہ بلکل مہین وَاللَّهُ قَدِير اللہ قادر ہے یعنی ان حالات کو اللہ تعالیٰ بدلنے پہ قادر ہے جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے تھے یہ جو حالات ابھی پیدا ہیں ہندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی کنارے میں جو حالات بلکل مایوس کن نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا وَاللَّهُ قَدِير اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ منفی حالات کو حالات میں تبدیل کر دیں پھر اللہ نے کہا اللہ غفور ورحیم یہ احساس درانے کے لئے جنہوں نے اسلام سے دشمنی رکھی تھی جن کے دن میں اسلام کے تعلق سے بغض تھا تو اب وہ اسلام میں آنے کے بعد اپنے اندر قبیدگی اور شکستگی نہ محسوس کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی اور رحیم جائے اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے اسلام قبول کیا قبل اسلام اس کے جتنے گناہ تھے وہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے معاف کر دیتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اس کا اپنے ماں کے پیٹ سے جنم ہوا دیئے کہ اتنی بڑی رحمت ہے اور ایک اتنا بڑا تحفہ اور اتنی بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لئے جو کسی بھی وقت زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کی غزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کے نام اعمال میں سے وہ تمام چیزیں ختم کر دیتا ہے جو انہوں نے زمان جاہلیت میں آئے اسلام سے پہلے جو غلط کام انہوں نے دیا اس کے بعد اگلی آیت چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكْ مَنْ تَبَرْضُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ترجمہ لا ینہاکم اللہ اللہ رب العزت تمہیں نہیں روکتا ہے عن الذین ان لوگوں سے لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ جو تم سے جنگ نہیں کیے فِي الدین دین کے معاملے میں وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ اور تمہیں نہیں نکالا مِنْ دِیارِكُمْ تمہارے گھروں سے کس بحث سے نہیں روکتا ہے انتبرروہم کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو جنہوں نے تمہارے پاس ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور ان کے ساتھ انصاف کرو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مولانا یہ آیت ہم میں سے ہر مسلمان بھائی اور بہن کو معلوم ہونا چاہیے اور خاص طور پر اس پس منظر میں کہ ہمارے غیر مسلم دوست اور وہ لوگ جو اسلام پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں وہ بار بار قرآن مجید کی بعض چنند آیتیں جیسے کہ جنگ کے حالات سے مناسبت سے اللہ تعالی نے جو احکام نازل کیا تھا جس کو آیت السیف بھی کہا جاتا ہے اور سورہ توبہ میں بھی ایسی آیتیں پائی جاتی ہے ان کو بار بار کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کافر کو جہاں پائیں وہاں اس کو ختم کر دے یہ آیت جو قرآن مجید کی سورہ ممتہنہ کی ہے یہ آیت قاتے ہے اور یہ اتنی صاف اور اتنی شفاف آیت ہے اور جس کو سمجھنے کے بعد میں بہت آسانی کے ساتھ میں ہم ہمارے برادران وطن کو یا ایسا کوئی بھی شخص ہو جو قرآن مجید سے متعلق یا اسلام سے متعلق اور اللہ تعالی کی رحمت سے متعلق اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو تو اس کو ہم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے تم پر ظلم نہیں کیا یا تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا یا جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کرو ان کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرو تو یہ بہت ہی صاف آیت ہے مولانا اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم کو نظر آتی ہے جب سلیہ ہدیبیہ کے بعد میں جو ہے میرے خیال سے حضرت اسمہ بنت ابو وکر کا واقعہ ہے کیونکہ ان کی والدہ جب آئی تو حضرت اسمہ بنت ابو وکر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی کہ میری والدہ آئی ہیں تو کیا میں ان سے جا کر مل سکتی ہوں اور کیا میں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کر سکتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تمہاری ماں کا یہ حق ہے کہ تم جا کر اس سے ملو اور اس سے حسن سلوک کا معاملہ کرو اسی طریقے سے ناظرین کو یاد ہوگا کہ حضرت سعید بن وقعات کے ساتھ میں جو بات پیش ہوئی تھی کہ وہ جب ایمان لائے تھے تو ان کی ماں نے بھوک ہرتال کا اعلان کیا تھا اور کھانا پینا بند کر دیا تھا تو حضرت سعید بن ابی وقعات جو ہے بہت پریشان ہوئے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن وقعات صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات پہتی کہ تم اپنے ماں کے پاس میں جاؤ ان کو سمجھاؤ اور ان کو یہ کرو کہ وہ کھانا نہ کھانے کی یہ ہے جو بوک ہرتال کی انہوں نے زد کی ہے اس کو وہ توڑ دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق بھی یہ آتا ہے کہ جب مکہ میں ایک بہت بڑا قہد پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونٹ بھر بھر کر کھجوریں جو ہے ان لوگوں کو پیش کی مکہ بھیجی جو لوگ ان کے جانی دشمن تھے تو میں گویا کہ اس آیت کو ہم تمام ناظرین بلکہ تمام مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں مفہوم اور ترجمے کے ساتھ یہ آیت ہونی چاہیے اس آیت میں محمد بھر ایک اور اشارہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے جو تمہارے تم سے دین کے مطالق جنگ نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے یہاں پہ دین کا لفظ لاکر کے ہمیں یہ بتا جا رہا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو مطلب ہم جس مذہب کو نہیں مانتے ہیں یا دوسرے مذہب کو ماننے والا جو انسان ہے اس سے ہمارے جھگڑے صرف دین ہی کی بنیاد پر اگر دین کی بنیاد پر جھگڑے ہیں یا دین کو بنیاد پر وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے یا دین کی بنیاد پر ہمارے دین کو وہ نیچہ سمجھ رہا ہے یا ہمارے دین اسلام پر وہ پیچڑ اچھال رہا ہے تو اس بنیاد پر اگر جھگڑے ہیں تب تو ان سے بغض رکھنا یہ بہرحال ہمارا کام ہے لیکن کبھی کبھی جھگڑے جو ہیں وہ دین کی بنیاد پر نہیں ہوتے آپسی رنجش کی بنیاد پر یا زمین کے بٹوارے کی بنیاد پر یا پیسے کا معاملے میں تو پھر ان جھگڑوں کو دینی رنگ نہیں دینا شاید بلکو اور مولانا ایک بات جو مولانا ابواللہ محدودی نے بہت پیاری کہی ہے کہ یہ ہدایت جو ہے وہ ایک انسان کے سماجی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے لیے بہت ضروری ہدایت ہے اگر ایسا نہ ہو کہ ہم ہر غیر مسلم سے دشمنی مول لیں تو پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم بلکہ ہم ہی نہیں بلکہ ہر ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے سے اگر اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دے تو پھر معاملہ اتھل پتھل ہو جائے گا تو کوئی مہین بھائی یہ بین الاقوامی ایک بین الاقوامی ایک ہدایت ہے ایک بین الاقوامی ہدایت ہے اور اسی سے ہم صرف جذیہ کو تھوڑا سا جذیہ کے اوپر ہم بات کرتے چلے کہ ایک اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم ریایہ ہوتی ہے کیونکہ جذیہ کے بارے میں میرے خیال سے یہ ایک اور ایک ٹاپک ہے جو ہمارے نوجوانوں کو اور ایسے لوگ جو پلورل سوسائٹی میں رہتے ہیں اور وہ جذیہ کے تصور سے واقع نہیں ہیں اکثر ان لوگوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسلامی حکومت غیر اسلامی ریت سے غیر مسلم ریت سے جذیہ مانگتا ہے یا جذیہ کا جو ہے وہ تقاضہ کرتا ہے اور اس کو وہ انصاف کے خلاف سمجھتے ہیں یا تصور کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اسلامی حکومت اپنے نظام حکومت میں دوسرے لوگوں پر جبر اور استبداد نہیں کرتا کہ وہ لازمان اسلام کو قبول کریں اور وہ اپنے غیر اسلامی عقیدے کے ساتھ میں ایک اسلامی حکومت میں رہ سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور فرق یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلم ریت کے اوپر زکاة فرض ہے یہ پوری ریت یا وہ لوگ جو اسلامی سٹیٹ کے سٹیزن ہیں اور غیر مسلم ہے ان کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے یا وہ زکاة سے مستثنہ قرار دی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اسلامی حکومت ان کی جان مال عزت اور عبرو کی لیے پوری ذمہ داری اپنے اوپر لیتی ہے اور ان کو اس بات سے بھی مستثنہ کرتی ہے مطلب اور ایکسپشن ان کے پاس میں یہ ہے کہ جب کبھی جنگ ہو یا ملک کو ڈیفنس کرنے کا معاملہ آئے تو دش طریقے سے مسلمانوں سے یہ تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے باہر نکلے ایک اسلامی سٹیٹ یا ایک اسلامی سٹیٹ کے غیر مسلم سٹیزن سے ہوتے ہیں ان کو اس بات سے بری کیا جاتا ہے یا مستثنہ سمجھا جاتا ہے یا ان سے جو ہے اپنے ملک کے ڈیفنس کے لیے نہیں کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی ان کی جان و مال کی حفاظت کی جاتا ہے اور یہ جتنی سرویسز ہیں جو ایک اسلامی سٹیٹ اپنے سٹیٹ میں غیر مسلم رہیت یا سٹیزن کو دیتے ہیں اس کے عوض جو ہے جو سرویس چارج جو چارج کرتی ہے اس کا نام جسیہ یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والی ہے اور جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ یہ کتلا عادلانہ اور انصاف پر مبنی جو انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسلامی سٹیٹ میں قائم کیا جاتا ہے اگر یہ کونسپ کلیر رہے تو پھر غلط فہمیاں جو پھیلائی جاتے ہیں وہ غلط فہمیاں جی جی تو اسیات میں ایک بات اور یہ کہہ انتبرروہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو فتقسدو علیہم اور انصاف کرو گویا کہ اچھا سلوک کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف کرنا بھی ضروری ہے اور انصاف کا تعلق کسی مذہب کے ماننے والے سے نہیں چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو اس کے ساتھ انصاف اچھا سلوک کرنا چاہیے ایک بات اور مہین بھائی بعض مواقع سے غیر مسلموں کی طرف سے چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا غیر مسلم سمراد ہمارے بھائی ہندو ہی نہیں سمجھے اور بھی دیگر مذہب کے ماننے والے غیر مسلم ہیں اگر ان کی طرف سے کچھ حدیعے تحفہ تحائف آئیں اسے آدمی قبول کر سکتا ہے اگر وہ چڑھاوے کہ نہ ہو تو بلکل اور اسی طریقے سے مسلمان کو بھی چاہیے کہ حد آیا دے اس لئے اس آئے سے بھی واضح ہے اور آپ نے جو ایک دو واقعات بتائے جس میں خصوصا حضرت عصمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ ان کی والدہ تیمتی تحاف لے کر کے آئیں تھے تو انہوں نے قبول کیا اور ممکن ہے انہوں نے بھی تحفہ دیا تو ہم تحفہ دے بھی اور تحفہ لے بھی اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی موقع سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع جو ہے تحفہ اور تحائف اور ہدایات دیا کرتے تھے یہاں تک کہ خاص طور پر جو سنت میں اور سیرت میں آتا ہے اس بات کا ہم خیال رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہلیوں کو آخر تک جو ہے تحفہ اور تحائف دیتے رہے ہیں تو اس سے صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجت القبرہ سے ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اللہ کے رسول اور رشتہ داروں کے ساتھ والوں سے سہلیوں سے اور ان کے جو دوست اور اصحاب تھے اللہ کے رسول ان کو کتنا ان سے پیار کرتے تھے اور کتنے تحفہ تحائف دیتے تھے ان اللہ یحب المقصدین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس کا الٹا مفہوم یہ ہوگا اپوزٹ جو مفہوم ہوتا ہے کہ جو انصاف نہیں کرتا ہے اسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر نو کی طرف بسم اللہ حرم انما ینہاکم اللہ انہاکم اللہ عنیلذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا على اخراجکم من تولوهم ومن یتولهم فالائکہم الظالمون انما بے شک ینہاکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے انلذین ان لوگوں سے قاتلوکم جنہوں نے تم سے قتال کیا جنگ کیا فی الدین دین کے معاملے میں جس مذہب کو تم ماننے لگے اس مذہب کو لے کر تم سے جنگ کیا اس مذہب کی بنیاد پر تم سے جنگ کیا واخرجوکم اور تمہیں نکالا ان لوگوں نے من دیارکم تمہارے گھروں سے وظاہروا على اخراجکم اور مطلب یہ کہ مدد کیا ان لوگوں کی جنہوں نے تمہیں نکالنے کے لئے آمادگی کا اظہار کیا تھا یہ جو لوگ تمہیں نکالنے والے تھے ان کی انہوں نے مدد کیا ان تولوهم منع کیا کرتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو اس بات سے اللہ منع کرتا ہے ومن یتولاهم اور جو شخص ان سے دوستی کرے گا فَأُلَائِكَ تو وہی لوگ ہم الظالمون ظالموں میں سے ہیں یا ظالم ہیں تو گویا مہین بھائی دیکھئے اس سے پہلی آیت میں اس سے پہلی آیت میں سمجھے کہ یہ ایک مذہبت پہلو تھا اور اسی مذہبت پہلو کو سمجھانے کے لئے اب ایک منفی پہلو اس کا جو نگیٹیو آسپیکٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ حالانکہ پہلی آیت سے بھی پہلی آیت سے بھی بات مکمل سمجھ میں آ رہی لیکن بہرحال اللہ حکیم ہے قدیر ہے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ حالات ایسے درپیش ہوں گے جو ابھی ہیں ہندوستان میں یا دیگر جگہوں پہ اس لئے دوسری آیت میں یہ بات بلکل کلیر کر دی گئے کن لوگوں سے دشمنی رکھنیاں اور کن بنیاد پہ اور کن لوگوں سے دوستی رکھنی تو مہد بھائیس میں کچھ آپ مزید اضافات مولانا ایک صرف ایک بات کی وضاحت اور میں کرتا چلوں گا کہ اگر آج ہم ہمارے ملک کے عزیز کے بھی حالات کے بھی ہم دیکھ لیں تو ہم کو وہ جماعتیں وہ افراد وہ گروہ صاف طور پر نظر آتے ہیں کہ جو بہت ہی کھل کر اور بہت ہی اریان ہو کر مسلمانوں کے اور اسلام کی مخالفت پر کمر بستا ہے ظلم کر رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں اور سازشیں رچ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقشان کیا جائے اور ایسے لوگوں کو پہچاننا ان کی نشاندہی کرنا آج بہت آسان ہو گیا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہم ان لوگوں سے دوستی نہ کریں جو اسلام کے دشمن ہے اور مسلمانوں کے دشمن ہے لیکن اس کے علاوہ جو چاہے ہمارا ملک ہو یا کوئی دوسرا اور ملک ہو جہاں ایسی بہت ساری نیوٹرل آبادی ہوتی ہے یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یا جو اس زمرے میں نہیں آتے یا جو اس کیٹنگری میں نہیں آتے جو مسلمانوں سے اس سلسلے میں نہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ مسلمانوں پر اسم کے حرکتوں میں ان کا کوئی انوالمنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت یہ آیت جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے وہ پہلے والی جو آیت ہے وہ حکم کا اطلاق ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہم انصاف کا معاملہ کرے ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہم خسن سلوک کا معاملہ کرے بلکہ مولی فتر قلوب جو ایک خاص جو ہے زکاة کی ایک مد ہے وہ مد اسی لئے رکھی گئی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے مدد کریں جن لوگوں کا رجحان یا جن لوگوں کے دلوں میں اسلام سے متعلق نرمی پائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ میں یہ معاملہ کرنا چاہئے البتہ جو دوسری قسم کی لوگ ہے جو زیادہ نہیں ہیں کم ہے لیکن بہت آیاں ہے ان لوگوں کے ساتھ میں تو بہرحال کسی قسم کی دوستی رکھنا یا ان کو کسی کسی ایسی کوئی بھی ایسا کوئی بھی کام کرنا جس سے ایک اجتماعی نقصان ملت اسلامیہ کو یا اسلام کو پہنچ سکتا ہے جس طریقے کہ حضرت حاطب بن عبی بلتعا کے اس واقعے سے ظاہر ہوا کہ ان کی ایک چٹھی خوریش مکہ کو بھیجنا بزاتے تو خود انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول جانتا ہوں کہ فتح تو مسلمان کوئی ہوگی میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ میرے رشتدار مکہ کے اندر محفوظ ہو جائے تو ایسی بہت بڑی بات نہیں تھی لیکن قرآن نے اس کو ٹاپک بنایا کہ آپ کی کوئی ایسی حرکت دیشہ ہے تو آپ ایسا کام کرنے سے باز رہیں باز آپ نیک تفصیل اس میں مزادیہ گویا کہ اس میں اگرچہ اللہ رب نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے کہ تم سے ختال کرنے والے ہوں یا تمہیں گھر سے نکالنے والے ہوں یا نکالنے والوں کی یا جنگ کرنے والے کی مدد کرنے والے ہوں ان سے دوستی نہیں کرو لیکن اس زمینے میں اور چیزیں بھی آسکتی ہیں جو اسلام کو برا بھلا کہتے ہوں آج تو سے ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کو ستانے کی انقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں ہر سماعت میں ہر کمیونیٹی میں کم افراد ایسے ہوتے ہیں زیادہ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں ان سب چیزوں سے مطلب نہیں انہیں اپنی دنیا داری سے مطلب ہوتا ہے ہمیں ایسے لوگوں کے سافت کورنر کو دیکھنا چاہیے اور اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مجلسوں میں ان کو دعوت دیں تاکہ وہ ہمیں سمجھ سکے اور انہیں سمجھ سکے تو اس لئے کہ یہ دین اور مذہب اس کا فیصلہ تو اللہ رب قیامت دن کرے گا ہی اس بنیاد پر ہم کسی سے نہ جھگڑے اور اگر کوئی جھگڑنے کی کوشش کر رہا تو اسے سمجھائیں جس دھرم پہ تم ہو جس دین کو ماننے والے تم ہو اگر تمہیں وہی برحق لگ رہا تو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپس میں دنیا میں جینے کا طور طریقہ ہے اس پہ تو خیر نیٹ اور لوگ کے زندگی گزاریں اب آگے چلتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحینوهن اللہ اعلم بایمانهن فان علمتبوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فآتوهن ما انفقو ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقو ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله وعليم حشید برانہ بہت بڑی آیت ہے اس کو آپ توڑ توڑ کر پڑھیں اور اس کا ترجمہ اور انشاءاللہ اللہ اس کی بعض امپورٹنٹ جو احکام نازل ہوئے ہیں اور اس کا شان نزول انشاءاللہ پیش کریں گے میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کو اس پر یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جاء اکم جب تمہارے پاس آئیں المؤمنات مومن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے فَمْتَحِنُوهُنَّ تو انہیں آزمالو جانچ پرطال کرلو اللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے بِعِوَانِهِنَّ ان کے ایمان کے تعلق سے فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ اگر تم نے جان لیا ان کو کی وہ مومن ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ تو انہیں مَتْلَوْتَاؤُوا الٰلْ کفار کفار کی طرف لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ یہ عورتیں ان کے لئے حلال نہیں ہیں وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ اور نہ وہ مرد ان عورتوں کے لئے حلال ہیں پھیر دو وَلَا جُنَاحَ اور کوئی حرج نہیں ہے عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر ان تنکحوهُنَّ ان آئی ہوئی عورتوں سے نکاح کر لو اِذَا آتَئِ تِبُوهُنَّ جبکہ تم انہیں دے دو اجورہن ان کا محر وَلَا تُمْسِكُو اور نہ روکے رکھو بِعِسَمِ الْكَوَافِرُ کافر کی عورتوں کو یعنی ان کے عِسْمت وَابْرُو وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَخُو اور پوچھو جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے اور چاہیے کہ وہ بھی تم سے پوچھے جو انہوں نے خرچ کیا ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جو محر دیا ہے وہ ایک دوسرے کو آپس کر دیا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے يَحْکُمُ بَيْنَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے وَاللَّهُ اور اللہ عَلِيمٌ حَقی جاننے والا اور حکمت والا مہین بھائی یہ جو آیت ہے کئی احکامات نازل ہیں اس میں اور اس کو سمجھنے کے لئے اس کا پس منظر تھوڑا جاننا ضروری ہوگا اس لئے میں مہین بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے تھوڑا سے وہ پس منظر آیا عزیز ناظرین اس کا پس منظر اس آیت کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے اور اس پس منظر کو جاننے سے پہلے ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ سلح حدیبیہ کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سارے صحابہ کو لے کر عمرہ کے نیت سے جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے ہیں تو ان کے اندر خلبلی مچ گئی حالانکہ قربانی کی جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ میں کسی قسم کا جو ہے اسلح موجود نہیں تھا اس کے باوجود ہدیبیہ کے مقام پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو وہاں قریش مکہ کا ایک وفد آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور انہوں نے ان کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معایدہ ہوا وہ معایدہ سلیہ ہدیبیہ کے نام سے بہت مشہور ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں یہ سلح خدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ اتنا اہم معاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد سورہ فتح نازل فرمائی اور اس کے اندر سلح خدیبیہ کو فتح مبین کہا کہ یہ ایک صاف اور پلی ہوئی فتح ہے لیکن اس کے جو شک تھے اس کے جو کلازز تھے وہ ایسے تھے کہ بہت سارے صحابہ اس وقت بہت زیادہ ناراض تھے یہاں تک کہ حضرت عمر کے جو الفاظ ملتے ہیں جس کے اوپر ان کو اپنی زندگی بھر جو ہے افسوس رہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند کر کے میں نے یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں اور وہ اس کا کفار آدھا کرتے رہے تو اس میں جو ایک اہم شک جو تھی وہ یہ تھی کہ جو مسلمان مرد اسلام لانے کے بعد میں مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو واپس مکہ لوٹا دیا جائے گا اور جو مدینے میں ہے وہ اگر مکہ واپس جانا چاہتا ہے یا مکہ واپس جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس مدینہ نہیں لوٹائیں گے یہ اس کی امپورٹنٹ ترین شک تھی اور اس میں ایک اہم یہ تھی کہ دس سال کے لیے جو ہے جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ مشرقین مکہ مسلمانوں کے ساتھ میں اور مسلمان مشرقین مکہ کے ساتھ میں کوئی جنگ نہیں کریں گے اور اسی موقع کے اوپر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم سگنیچر کر چکے تھے اس ٹریٹی پہ اور ابو جندل جو ہے بھاگتے ہوئے فرار ہو کر مشرقین مکہ کے قید سے آئے سائن ہوا نہیں ہوتا ابھی معاہدہ لکھائے جا رہا تھا اور اللہ کے حصول نے ابو جندل کو دلاسہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی حالات درست ہوں گے اس وقت ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے اور وہاں قید تھے اور اسی حالات میں جب آئے تو ظاہری بات ہے کہ ایمانی جذبہ تمام صحابہ کا بہت جوش میں آیا اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں روک لے تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ شکت تھی اب آپ اس کو تصور کیجئے پورے حالات کو تصور کیجئے کہ یہ سلح دیبیہ کے ہونے کے بعد میں بہت سارے لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آنے لگے اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے کیونکہ اس کے اندر مرد بھی تھے اس کے اندر عورتے بھی تھی تو جو مرد ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بھیج دے تھے مہایدیک کی بنیاد پر اس میں حضرت ابو بصیر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے شخص تھے جن کو ابو جندل کے بعد میں لوٹایا گیا تھا لیکن اس کے بعد میں جب یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ حضرت امی قلصون بنت اقبہ کی جو بات ہے اس وقت جب وہ آئی مدینہ میں تو اس کو لینے کے لئے ان کے دو بھائی بھی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ سورے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور ساتھ میں جو بہت سارے صحیح احادیث میں جو شک لکھی گئی ہے اس میں رجلن کا لفظ لکھا گیا ہے جس کا اطلاق صرف مردوں پر ہوتا ہے تو اس بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام عورتیں جو مکہ سے اسلام لاکر مدینہ آ رہی تھی ان کو مدینہ مکہ واپس نہیں لوٹایا اور صرف ایک شرط جو لگا دی گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے یہ تھی کہ یہ جو عورتیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں جانچ پڑتال کر لی جائے کہ کیا کہیں وہ شہروں سے جھگڑ لڑ جھگڑ کر تو نہیں آ رہی ہے یا کوئی ایسا دوسرا معاملہ دنیا میں منافت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مکہ اور مدینہ تشریف لا رہی ہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان کی جانچ پڑتال کر لی جائے کہ واقعی میں وہ ایمان کی خاطر جو ہے اتنی بڑی ہجرت یا یہ قربانی دے کر مکہ سے مدینہ آئیں ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا حضرت عمر جو ہے مکمل طرح پر جو ہے ان کی جانچ پڑتال کرتے تھے سوال جواب کرتے تھے پوچھتے تھے اور ان سے حلفیہ یا بیان لیتے تھے کہ وہ اللہ پر روم آخرت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کی وجہ سے ہی وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں ہیں تو ایسی تمام عورتوں کو جو ہے وہاں رکھ لیا جاتا تھا اس وقت تک مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ مکہ سے مدینہ آ سکتا اب ناظرین دیکھئے کہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا اور ایسی تقسیم ہو گئی تھی کہ کچھ عورتیں جو آئی یہاں ان کے مرد جو ہے وہاں غیر مسلم تھے اور جو مرد پہلے آئے تھے ان کی عورتیں جو مکہ میں تھی اور وہ غیر مسلم تھی تو یہاں جو بات صاف کی جا رہی ہے کہ کسی مسلم کا کسی غیر مسلم سے شادی یا نکاح ناجائز ہے حرام ہے یعنی ایک مسلم ایک غیر مسلم کے لیے حرام ہے اس بات کو ہم سمجھ لیں آپ اس کو کچھ بھی نام دے یا کسی اور طریقے سے آج کی دنیا کے لیے میں اس کو اس طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ایمان والا ایک ایمان والی کے ساتھ میں اور ایک ایمان والی صرف ایک ایمان والے کے ساتھ میں ہی شادی کر سکتا ہے اور شادی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ شرعی طریقہ نکاح ہے اگر آپ نکاح کو بالا ارتاک رکھ کر دنیا کے کسی طریقے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں شادی کے بندن میں بنتے ہیں تو یہ شادی اسلام کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ شادی نہیں کہلائے گی نکاح نہیں کہلائے گا اور یہ جو تعلقات قائم ہوں گے اس مرد اور عورت کے ساتھ میں یہ جائز نہیں ہوگے یہ ناجائز بدکاری ہوگی اور اس کی سزا دونوں کو اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گی اور آخرت میں بھی تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو اولاد ہوگی وہ حلال اولاد نہیں کہلائے گی تو یہ ان حلات میں اور دوسرے بہت سارے واقعات ہیں تو اس میں ایک بات جو میں اس کو مختصراً اور تھوڑا خلاصے سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسی کیس لیجئے کہ ایک عورت جو ہے اسلام لانے کے بعد میں مدینہ پہنچ گئی اور اس کا شوہر جو ہے اس وقت مکہ میں ہے اور وہ اسلام نہیں لایا ہے تو اس عورت اور اس مرد کے درمیان جو نکاح ہوا تھا اسلام سے پہلے یا اس محایدے سے پہلے وہ جو ہے وہ فسخ ہو جاتا ہے اور وہ عورت جو ہے اس کی جدائی ہو جاتی ہے اس مرد سے جو اس وقت تک حنوث اسلام نہیں لایا تھا چونکہ اس مرد نے اس عورت کو محر کی رقم دی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اس عورت کی طرف سے وہ محر کی رقم اس غیر مسلم شوہر کو لوٹائی جائے یہ بات کہی داری ہے اور اس کے اوپر جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا ہوگا یا اس عورت نے ہجرت کیلئے جو کچھ بھی خرچ کیا ہوگا اس بات کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس عورت کو بیت المال سے وہ خرچ بھی ادا کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں یہ بھی ترغیب دی جاری ہے کہ یہ نئی آنے والی ہجرت کرنے والی مومنہ جو اب مدینہ پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی ترغیب دے رہا ہے دوسرے صحابہ کو دوسرے ایمان والوں کو کہ محر دے کر آپ ان کے ساتھ میں شادی کریں لیکن جس وقت یہ محر دی جائے گی تو وہ عورت کو نہ دیتے ہوئے اس مرد کو دی جائے گی جس کی نکاح میں یا جس کے ساتھ میں اس کی شادی مکہ میں ہوئی تھی اور اس کا شوہر اس وقت بھی غیر مسلم تھا چونکہ اس نے محر ادا کیا تھا اس لئے یہ محر جو ہے اس کو دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب اور کتنا شاندار انصاف ہے جس کے طرف کوئی انسانی عقل جو ہے جس کے طرف جا ہی نہیں سکتی اس قسم کا انصاف جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی انسان تصور کر سکتا ہے اور اس میں میرا خیال سے اس وقت یہ کہنا بھی بہت ضروری ہوگا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا بھی اسی معاملے میں جو ہے ان کا انوالمنٹ تھا حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی ابو العاص سے ہوئی تھی اور جب ابو العاص اس وقت تک اسلام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ابو العاص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری بیٹی کو واپس بھیج دو اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتی اور جب ابو العاص فتح مکہ کے بعد میں جب ایمان لاتے ہیں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے اپنی بیٹی حضرت زینب کو حضرت ابول آس کے گھر روانہ کرتے ہیں رخصت کرتے ہیں اور اس میں ملنہ مجھے دو روایتیں ملی ایک روایت یہ ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کا نکاح نہیں کروایا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ چونکہ وہ یہاں واپس آئی تھی اور ایک بہت لمبا عرصہ گزرا تھا اور فسق نکاح نہیں ہوا تھا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو حضرت ابول آس کے پاس میں بیجا تو یہ مختلف واقعات ہے اور جس کی اور زیادہ تشریح میرے خیال سے ضروری ہے لیکن انشاءاللہ آج تو ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے اگر کچھ ایسے ضروری نقاط جو چھوٹ گئے ہیں ملانا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی اگلی نشست میں انشاءاللہ اور سراحت کے ساتھ میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں اگر آپ کچھ مزید بس اس میں کچھ مزید کیا کہ ایک دو اور نقاط آنے والے ہیں جو اگلی نشست میں یہ کریں گے انشاءاللہ بات اس کو پھیلائیں گے تو پھر اور لمبی بات ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ اگلی نشست میں اس میں تھوڑی تفصیل اور آگے کہ مہر کے اداگی کیسے کی گئی یعنی اداگی مکہ والوں کی دی گئی لیکن اگر مکہ والے میں سے کسی نے مہر واپس نہیں کیا مدینہ کے مسلمان کے پاس تو پھر آپس میں کس طریقے سے مہر کا تبادلہ کیا گیا جو مسلمان میں سے شادی کر رہا ہے وہاں نہ دیکھ کر کے اسی وجہ دیکھ اور میں حالات حاضرہ کی تناظر میں اپنے جوان لڑکوں سے اور اپنی جوان لڑکیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام شادی کے لیے جو ایک شرعی طریقہ جس کو جائز اور خلال قرآن دیتا ہے وہ ہے نکاح نکاح کے بغیر کوئی بھی تعلق مرد اور زن کا ناجائز ہے بدکاری ہے اور جیسے کہ اسی آیت میں آیا کہ ایک مومن مرد کے لیے ایک کافر عورت حرام ہے اسی طریقے سے ایک کافر مرد کے لیے ایک مومن عورت حرام ہے دونوں کے درمیان شادی کا کوئی رشتہ یا بندھن قابل قبول نہیں ہے اسلام کے نزدیک اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ اپنے دنیاوی نقصان کے ساتھ میں اخربی نقصان کا بھی وہ خود ذمہ دار ہے اس لیے میری جوان بچیاں اور میرے جوان بچیں اس بات کا خیال رکھیں کہ نکاح کے وقت اور شادی کے وقت اس بات کا بلکل بلکل خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مومنہ ایک مومن مرد سے شادی کرے اور ایک مومن مرد جو ہے ایک مومنہ عورت سے شادی کرے چاہے کہ اسے کسی دوسری عورت یا کسی دوسری مرد کا حسن یا اس کی کوئی بھی خوبی کتنی ہی اچھی یا پسندیدہ نہ لگے یا پسندیدہ ہو اس کے باوجود سورہ بکرہ کی وہ آیت اگر آپ پڑھ کر سنا دیں مومن باندیاں بہتر ہیں مشرک عورتوں سے اور مومن غلام بہتر ہیں مشرک مردوں سے اگرچہ ان کا حسن تمہیں پسند ہو اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت جنت کی طرف بلاتے ہیں اور یہ لوگ کفر کی طرف اور جہنب کی طرف بلاتے ہیں تو اس چھوٹے سے آخری نصیت کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں آج کی کچھ تھوڑی بہت بات ہے جو باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ جمعیرات کے دن ساڑھے نو بجے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور انشاءاللہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں اور پرموٹ کریں وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی